جب زوال کی آندھی چلتی ہے تو پھر چیزوں کو سمیٹنے کا وقت نہیں رہتا کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے جب کوئی سلطنت زوال کی کیفیت میں ہوتی ہے تو مضاہمتوں اور بغاوتوں سے خوف زدہ ہو جاتی ہے اٹھارویں صدی انقواباد کی صدی تھی آٹھ جنوری سترہ سو اٹھارہ کو تھٹھا کے علاقے جھوک شریف میں صوفی عنایت اللہ شاہ فقیر کی اشتراکی بستی کو نیست و نابوت کرنے کے لیے مغلباد شاہ کے کارندوں نے صلح کے نام پر دھوکہ دے کر شاہ صاحب کو شہید کیا جس کے بعد تھٹھا شہر میں انسانیت کی بھلائی اور شعور سے لیس کرنے والے سر مبارک کو نیزے پر گھمایا گیا اور دلی کے مغل شہنشاہ کی دربار میں پیش کیا گیا نو جنوری سترہ سو اٹھارہ کو تھٹھا شہر میں چوبیس ہزار کسانوں کا قتل کیا گیا اسی صدی میں جرمنی میں تیس ہزار کسانوں کا قتل ہوا ان کے عظیم کسان رہنما کامٹ جیمز جو کے ملک سے باہر تھے ان کو صلح کے نام پر بلا کر قتل کیا گیا اور اسی صدی میں سترہ سو نواسی میں فرینز میں بادشاہت کے خلاف عوام انقلاب آیا تو لوئیز دہم کا سر کرم کر کے پیرس کی گلیوں میں نیزے پر گھمایا گیا انیت اللہ شاہ نے لوگوں کو آزاد کرانے کی خاطر جو بوئے وہ کھائے کا نعرہ بلند کر کے پہلی مثال خود اپنے خاندان کی جاگیر میں قائم کی جہاں رنگ و نسل ذات اور مذہب سے بالاتر سب انسان برابر تھے جاگیرداروں کے ظلم کے ستائے ہوئے مظلوم انسانوں نے جھوک کا رکھ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جھوک میں ہزاروں خاندان بس گئے انیت اللہ شاہ کی یہ اشتراکی بستی جاگیرداروں کو نہ بھائی اس لیے ان کی عقیدہ پرستی خان کا شاہی اور پیر پرستی کی جڑے اکھڑنے لگیں اور ان کے تخت و تاج ہلنے لگیں سترہ سو سولہ میں نواب آزم خان کو تھٹھا کا نازم بنا دیا گیا جو شاہ انائت اللہ کا سخت دشمن تھا ایک طرف ملاو سے کفر کا فتوہ جاری کروایا گیا تو دوسری جانب اپنی اور علاقے کے جاگیرداروں کی مسلح فوج کو اکھٹا کر کے بارہ اکتوبر سترہ سو سولہ کو جھوک پر حملہ کروا دیا گیا اس وقت دلی کے پائے تخت پر مغل سلطمت کے بادشاہ فاروق سیار تخت نشین تھے جب بادشاہ کے آلہ کاروں نے جھوک شریف پر حملہ کیا تو انائت اللہ شاہ کے مسلح تربیت کیافتہ محافظین خندقیں کھود کر اس میں محفوظ ہوتے تھے اور حملہ آوروں کو شبخون مارتے تھے وہ مسلسل اس طرح شبخون مار کر دشمنوں کو بھاری مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے جس کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے تین ماہ تک کسانوں کے خلاف مغل شاہی کی فوج مسلسل جنگ کر کے جب جھوک کو فتح نہ کر سکی تو سازش کا سہارا لیا گیا بادشاہ کے مسلح گھنڈے سفید جنڈے لے کر قرآن کریم کو زامن بنا کر سلح کرنے کے بہانے دھوکے اور فرعب سے شاہ انائت اللہ کو جھوک سے نازم کے دربار میں لائے جہاں اہد شکنی کرتے ہوئے گرفتار کر کے شاہ صاحب کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئیں انہوں نے شاہ صاحب کو حکومت میں حصہ دینے اور بیش بہا فوائد دینے کی پیشکش کی جسے صوفی شاہ انائت شہید نے ٹھکرا دیا اس کے بعد سید انائت اللہ شاہ فقیر کے سامنے بھائی اور بھتیجے کو قتل کیا گیا پھر بھی وہ جھپنے اور بکنے کو تیار نہ ہوئے جس کے بعد شاہ صاحب نے دلیری سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرے نظریات اور اصول مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہیں میں موقع پرستی بے اصولی اور بزدلی کی زندگی سے دکھوں عذابوں اور بہادری کی موت کو سو بار بہتر سمجھتا ہوں بلاخر کسانوں کے عظیم رہنما صوفی شاہ انائت کا آٹھ جنوری سترہ سو اٹھالہ کو سر مبارک قلم کر کے تھٹھا شہر کی گلیوں میں گمانے کے بعد سر کو نیزے پر چڑھا کر دلی کے شہنشاہ فاروق سیار کو بھیجا گیا دوسرے روز نو جنوری کو جھوک پر بادشاہ اور وڈیروں کے علاقاروں نے حملہ کر کے اسے جلا کر نیز تو نابود کر دیا اور تقریباً چوبیس ہزار بے قصور انسانوں کو قتل کر کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں صوفی انائت اللہ سندھی اور مسلمان تھے جبکہ قاتل بھی سندھی اور مسلمان ہی تھے اور تھٹھا میں جن چوبیس ہزار کسانوں کو شہید کیا گیا ان میں سے سب ہی سندھی اور زیادہ تر مسلمان تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طبقاتی لڑائی رنگ نسل ذات مذہب و قوم سے بالاتر ہوتی ہے باقی تمام لڑائیاں انسانوں کو تقسیم کرنے فرقہ واریت میں بانٹنے اور طبقاتی لڑائی سے دور کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں جابن قمرانوں کے ہاتھوں شاہ انایت قتل ہوئے ان کی خان کا اجار دی گئی ان کے پیغام کو دبانے کی کوشش کی گئی تاکہ جاگرداری خطرے میں نہ پڑے لیکن تاریخ ایسی چیز ہے جو خود ہی انصاف کر ڈالتی ہے شاہ انایت آج بھی سندھ کے پسے ہوئے طبقوں کے لیے ایک رول موڈل ہے لیکن شہداد خان، تالپور، آزم خان اور سازش میں سامل دیگر لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے آج بھی صوفی شاہ انایت کا پیغام جاگرداروں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اور استحصالی نظام میں حق کا نعرہ مستانہ ہے موسیقی